اسلام علیکم ایموریون ویلکم بیک ٹو می چینل سنو پر ہیر آج ہم نے آنے جا رہے ہیں چکن کا خورمہ جو کہ آپ دیکھنے میں کتنا لزیز لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں سو ہمیں اس کے لیے چاہیے چکن جو کہ ہم نے اچھے سے کٹ کر کے اس کو صاف کر کے دھوکر رکھ دیا تھا اور اب ہم اسے ایک بھگونے میں دال لیں گے اور پھر اس میں ہمیں حلدی اور نمک اور ادھرک لیسن ایٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں چکن کو پہلے اچھے سے گلہ لینا ہے اوبال لینا ہے سو ہم یہ سب چیزیں اس میں ایڈ کر کے اس پر اچھے سے دھکن دھاپ کر رکھ دیں گے اور یاد رکھیں کہ ہمیں اسے اوبالنے کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ دس منٹ آپ کو فل فلیم پر رکھنا ہے اور دس منٹ آپ کو لو فلیم پر رکھنا ہے اب سب چیزوں کو ملا لیں اچھے سے اور اس پر دھکن دھاپ دے کر اس کو ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے گلہ لیں ہم نے لیا ہے درکلیسن اور دہین اور گرم مسالہ اور یہ جو ہے بادام اور چیرونجی اور دوپیاز لی ہے ہم نے اور کھوپرا جو کہ کھیسا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی ہمیں اتنی لینی ہے اور ہمیں ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کا مسالہ جو ہمیں تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہی کرتے کرتے ہمیں چکن گلہ ہے کہ نہیں اس پر بھی دھیان دیتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیانز ایسی لگ رہی تھی اور بعد میں جب ہمیں جو کرا چاہے ہو ایسا چاہیے نہ کہ جلا دے نہ کہ اسے کم بھونے اور ساری چیزوں کو اچھے سے بھون لیں سب چیزیں بھوننے کے پاس اسے ایک مکسی کے جار میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیں اور پھر اس کا جو مسالہ جو ریڈی ہوگا اس کا ٹیکسچر کچھ ایسا لگنا چاہیے ہم نے پہلے سے بھونے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں تیل ایڈ کریں جتنا آپ یوز کرتے ہیں زیادہ مت یوز کیا کریں اور بھونہ بہت گرم ہو چکا ہے ہم جلسے اس میں مرچی اور گلہ ہوا جو چکن ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایسا اوبال جو آتا ہے سو تیل چھوٹنا چالو ہو جاتا ہے سو اس کے بعد ہمیں دہیں ایڈ کرنا ہوتا ہے یاد رہے تیل چھوٹنے کے بعد ہی دہیں ایڈ کریں اور اسے مکس کر لیں اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی اچھے سے تیل چھوٹ چکا ہے سو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ جو کہ ہم نے ریڈی کر لیا تھا سب کچھ مکس کر کے اور اس کا ٹیکسچر ایسا ہونا چاہیے نہ کہ بہت پتلا ہونا چاہیے اور آپ پروسیجر ہے اس کے بعد آپ کو تیل چھوٹا ہو نظر آنے کے بعد آپ اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے گرم مسال اچھے سے بھوننے کے بعد جتنا آپ کو چاہیے پانی آپ یوز کر سکتے ہیں زیادہ پانی بلکل نہ ڈالیں خورما جو ہے میڈیم ٹیکسچر کا ہونا چاہیے کچھ کچھ لوگ بہت پتلا کر دیتے ہیں لٹرلی پتا نہیں کیسے کھاتے ہیں اور ہمیں اس کا ٹیکسچر ایسا رکھنا چاہیے اور ہم ہم ایڈ کریں گے ہری کوت میں جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھ دی ہوئی تھی اور اس کو ایک اوبال آنے دینا ہے جو کہ ہمیں تری جو آتی ہے سالن پر وہ پوری اچھ طریقے سے آ جاتی ہے اور یاد رہیں آپ کو اسے نان یا پھر جو بریڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھانا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فورما ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے نوش فرمائیے تھانکیو فور واشنگ سبسکرائب اللہ حافظ